اسلام علیکم میرا نام علی ہے اور دوستو ہم لوگ فونز اور گیجٹس کا تو ریویو کرتے رہتے ہیں لیکن ایک ایسی پروڈٹ ہے جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہے اور آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے وہ ایک اچھا LED پینل اور اچھا LED پینل بھائی کرنے کے لیے برینڈ کی ریپوٹیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو اس دفعہ ہم نے چوز کیا ہے ہائر کو جو کہ بھائی جان ٹاپ برینڈز میں سے آتا ہے اور اگر ہائر کے ہومپلیزز رینج کی بات کرتے ہو واشنگ مشین اے سی اور اس طرح کے مائکروویو ہون ٹائپ کی بہت ساری آپ کو وائیڈر رینج دیکھ دیکھو بلدہ دی ہے اور یہ والا جو LED پینل ہے یہ اچھکیو LED ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے پی سیون سیریز کا ہے ترتالیچ ان سے پنجتر انچ تک اس کا جو ہے آپ کو سکرین سائز بنتا ہے آن لائن ان کی ویب سائٹ کا میں لنک دیسکرپشن میں دے دیتا ہوں ایک لاکھ 20,000 سے سٹارٹنگ ہے بٹ میں نے جو بائی کیا ہے وہ پینسر نیچ والا ہے آج کی سوڈیو میں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ اس LED ٹی وی کے ساتھ میرا کیا ایکسپیرینس ہے اور کیوں بائی کیا ہے کیا فیچر ہے سبھی کچھ آج کی سوڈیو میں کور کریں گے تو میں آپ کو زیادہ بہر نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ انباکسنگ ایکسپیرینس کی تو یہاں پر باکس ہے بڑا سا کیونکہ پیسنڈیچ میں نے بائی کیا ہے جہاں پر ہائیر کی برینڈنگ ہے اس کا موڈل نمبر منشن ہے پی سیون اور کچھ کی سپیسیفیکیشن ہی ہے جو اپلیکیشن کے لوگوز ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو باکس کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں باکس کو کرتے ہیں اوپن اوپن کرتے ہی ایک LED پینل ملتا ہے جو کہ ریپر میں لپٹا ہوا ہے اور اس کے نیچے آپ کو سکرین گارڈ بھی LED پینل پر دیکھنے کو مل جاتا ہے خیر اس کو بعد میں ایکسپلور کرتے ہیں باقی کچھ ایکسیسریز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ریموٹ ملتا ہے ساتھ نیٹ بورٹس مل جاتے ہیں مینویل گائیڈ ہے ایک وارنٹی کارڈ ملتا ہے جس کی جب بھی آپ بائی کریں گے سٹارٹ ہوگی اور اس کے علاوہ وال ماؤنٹ بریکٹ مل جاتی ہے اگر آپ وال پر اس کو ہنک کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ساتھ مل جاتے ہیں اس کے نیٹ بورٹس بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر جو ہے نا اس کے جو سٹیپ جو فوٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں فوٹسٹینڈ مل جاتے ہیں لگہ اگر آپ نے ٹیبل بغیرہ پر رکھنا ہے تو وہ بھی آپ پر رکھ سکتے ہیں باقی باکس میں کوئی کونٹنٹ نہیں ہے تو اس LED پینل کو ہم لوگ اسیمبل کرتے ہیں رکھتے ہیں ٹیبل پر اور بات کرتے ہیں کہ اس LED پینل کے ساتھ میرا ایکسپینس کیسا ہے اب فائنلی اس LED ٹی وی کو ہم لوگ ٹیبل پر رکھ چکے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں نورملی جیسے آپ کا فون ایکٹیویٹ ہوتا ہے ویسے یہ LED ٹی وی بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہاں آپ کو گوگل ٹی وی کا آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ وائی فائی وغیرہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کیبل وغیرہ بھی لگانا چاہتے ہیں جو گھر میں لگی وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کو جو لے آؤٹ ہے گوگل ٹی وی کا وہ آپ کو اس طرح ملتا ہے اور جتنے بھی OTT پلیٹ فارم کی سبسکرپشن ہے وہ آپ کو سامنے والی ہیں مطلب آپ کو ون پلیٹ فارم پر ملتی ہے ایک ٹی وی کے اندر تو یہاں پر آپ کو جو ہے نیٹ فلیکس یوٹیوب ایمازون پرائیم یہ ساری سبسکرپشن والے جو اپلیکشن ہیں وہ آپ کو اپ فرنٹ دیکھنے کو مل داتی ہے ویسے اس لیٹ ٹی وی کی بات کرتے ہو ایک پاورفل پروسیسر کے ساتھ آتی ہے دو جی بھی ریم ملتی آپ کو یہاں پر اور بتیس جی بھی کی سٹوریج مل داتی ہے اور آپ یہاں پر گوگل میٹ وغیرہ ایک کی اپلیکشن کو بھی ایکسس کر سکتے اور بھی اپلیکشن آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جو کہ آپ کو اس سے اپریٹنگ سسٹم ملتی ہیں جیسے کہ ٹی بھی وغیرہ ہے وہ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہو وائ فائی آپ کنیکٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو بلوڈوٹ 5.1 کی سپورڈ اس لیٹی پینل میں دیکھنے کو مل داتی ہے تو بات کرتے ہیں کچھ بل کولیٹی کی ویل دوستو یہ جو ہائر کا لیٹی ٹی وی ہے پی سیون سیریز کا ویسے تو کوئی بھی آپ سائز لینا چاہے لے سکتے ہیں آپ کو 43 انٹیز سے 75 انٹیز کے سکرین سائز آپ کو مل داتے ہیں بات مجھے اس میں بل کولیٹی کافی زیادہ ہائی لائٹنگ فیچر لگا ہے لائک اس سے تھنسٹ ٹی وی ابھی تک میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا مطلب اس کے اندر آپ کو بلکل سلم اور آپ کو ایک پریمیم فیل آتی ہے اور یہ میٹل فریم میں ہے ریئر سائٹ کی جو بل کولیٹی ہے یہ آپ کو پلاسٹک بل کولیٹی ملتی ہے آلدھو اس میٹل کی سٹرونگسٹ کی بات کرتا ہوں تو بھائی یہ کافی زیادہ سٹرونگسٹ ہے ہاں 65 انٹیز میرے پاس ہے لیکن اگر آپ 43 انٹیز یا 45 انٹیز والا سائز لیتے ہیں تو آپ خود اس کو اکیلا بندہ کیری کر سکتا ہے اس کو دو بندے کیری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پر آپ کو ہائیر کی برینڈنگ مل داتی ہے اور اسی کے نیچے آپ کو اس کا اور نوگ بٹن اور باقی آپ کو جو آئی آر ہے وہ آپ کو اسی کے نیچے دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو ایک سائٹ پر ڈالوے ایٹمس کی جو برینڈنگ ہے وہ دیکھنے کو مل داتی ہے فرنٹ کے بیزلز کو بھی کافی منیمل اور فریم کے ساتھ جو ہے مکسر کیا گیا ہے فریم الگ سے ہے آگے والا LED پینل الگ سے ملتا ہے بیک سائٹ کی بات کرتے ہیں تو کافی سمیٹریکل بیلڈ کالیٹی ہے آپ کو ہر چیز اپنی اپنی جگہ الگ الگ نظر آتی ہے جہاں پر آپ کو وال مانٹ والے سارے پیچ مل جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ آپ جو ہے وہ پورٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں اس LED ٹی وی میں ہمیں چار HDMI پورٹ ملتی ہیں ایک سائٹ پر آپ کو تین چار پورٹس ملیں گی جس کے اندر آپ کو جو انٹینہ والی ہے اور کیبل والی کنیکٹیوٹی ملتی ہے اور ایک HDMI کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل داتی ہے اور نیچے والی سائٹ پر آپ کو ایتھرنیٹ اور ساتھ کے ساتھ آپٹیکل کی آپ کو ہوئی آپ کو کنیکٹیوٹی دیکھنے کو مل داتی ہے تین HDMI ہیں آڈیو ویڈیو کی بھی یہاں پر آپ کو مل داتی ہے مطبع آڈیو کو لیفٹ رائٹ اور ساری چیزوں کو منچن کیا گیا مطبع ہر چیز آپ کو ایزی ٹو یوز دیکھنے کو مل داتی ہے لائک کوئی لیڈیز کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کون سی کیبل کہاں لگانی ہے تو ساتھ منچن ہے بھائی آپ ایزیلی اس کو لگا سکتے تو بیل کالیٹی نو ڈاوٹ اگر میں بیل کالیٹی اور ڈیزائن کی بات کروں اب آتے ہیں سب سے انٹرسنگ پارٹ کی طرف ایک ایلیڈی پینل میں ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے ایلیڈی کا تو یہاں پر اس والے ٹیوی کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایچ کیو ایلیڈی ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے ہائی کالیٹی ایلیڈی ٹیکنالوجی ملتی ہے نارمل جو ایچ کیو کالیٹی والے ٹیویز ہوتے ہیں ان کے اندر سکسٹین میلین کالرز ہوتے ہیں یہ والا ٹیوی بھائی ٹین بیٹ کالر مطلب آپ کو یہاں پر ون بلین کالرز کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو فور کے ایج دی آر کا کانٹینٹ ملتا ہے مطلب بلیک اور آپ کو جو باقی کالرز ہیں وہ آپ کو سپریٹی ملتے ہوں گے اور بیک لیٹ کا بھی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے اور ڈیپ کانٹراسٹ آپ کو جو ہے یہ پروائیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ویجویل ایکسپرینس کے لیے ڈالبے ویجن تک کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کوئی بھی آپ نے سیریز انجوائے کرنی ہے آپ فولی ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں بہت اتنا نہیں دوستو یہ والا ٹیوی ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ہرز بھی ریفریشیٹ کرتا ہے سپورٹ لیکن نارمل کانٹینٹ جو بھی آپ کنزیوم کریں گے اس میں آپ کو سکسٹی ہرز کا ریفریشیٹ ملتا ہے بہت اگر آپ کو گیمنگ کونسول وغیرہ یوز کرتے ہیں ایکس بوکس یوز کرتے ہیں جو کہ ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ہرز جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہو تو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ کو وی آر آر والی ٹیکنالوجی بھی دیکھنے کو ملتی ہے مطلب آپ کوئی بھی پی سی وغیرہ بنواتے ہیں سپیشل گیمنگ کے لیے تو ہنڈرڈ انڈ ٹوئنٹی ہرز کا آپ کو ریفریشیٹ یہاں پر اس ایل ایڈ ٹی وی میں ملے گا اور یہاں پر ایم ایم سی کی سپورٹ بھی ملتی ہے موشن انہینس کر کے یہ ٹی وی آپ کو پروائیٹ کرتا ہے یہ ٹیکنالوجی ہم نے بہت سارے ٹی وی میں دیکھی ہے اسپیشلی اگر میں اس ٹی وی کے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں تو ویری گوڈ اور ایکسپیرینس کو چار چاند لگاتے ہیں اس کے بیزلز اگر آپ فرنٹ سائٹ پر دیکھو تو بلکل آپ کو بیزل لیس ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی بھی انڈو روم میں آپ نے لگایا ہے ایون ہاؤڈور پر بھی لگایا ہے تو یہاں پر آپ کو جو برائیٹنس ہے وہ بھی ٹیک ملے گی اور ویجویل ایکسپیرینس سائیڈ اینگل سے بھی اگر آپ دیکھتے ہو یہاں پر آپ کو کافی بیٹر ایکسپیرینس ہونے والا ہے ایکسپیرینس میں اگر کہوں گا کہ یہاں پر جو ریزولیشن ہے اور جو سکرین کے کلرز ہیں وہ مجھے کافی وائبرنٹ لگے ہیں گھر میں ایک چیز اچھی ہونی چاہیے تو میں اس کو بھی چوز کرنا سکتا اور دوستو یہاں پر اگر آپ لوگ سپیکر کی بات کرتے ہیں تو 30 وٹ کے آپ کو ڈاؤن سائیڈ والے سپیکر ملتا ہوتے ہیں جو کہ ساؤنڈ کافی کریزی پروائیٹ کرتے ہیں ویسے تو ڈالوی ایٹمس کی بھی سپورٹ ہے یہاں پر اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ کو 3D ساؤنڈ ایفیکٹ ملتا ہے اور آم ٹی وی کے اندر جو ہے وہ 2D ساؤنڈ ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 3D ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا تھا ہے ساؤنڈ کلپ چیک کریں مجھے ایک سولہ وائی سولہ کے روم کے اندر کہیں بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں کوئی ہوم ٹھیاتر نہیں دیکھ رہا مطلب یہاں پر پورا کا پورا سراؤنڈ ساؤنڈ ہے تو ساؤنڈ کلپ چیک کریں اور پھر بات کرتے ہیں کچھ اور فیچر اب کیسا لگا آپ کو ساؤنڈ کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دوستو یہ والا جو ٹی وی ہے یہ ڈی بی ایکس ٹی وی کی سرٹیفیکیشن بھی لے کے آتا ہے اور ہائر کا یہ والا ٹی وی جو ہے یہ ساؤنڈ انجینئر سے ٹیونڈ ہے جو کہ ہائی کوالیٹی آڈیو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے لانگ ٹام کے لیے جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے تو ساؤنڈ کوالیٹی یہاں پر میرا کافی بیٹر دے ایکسپیرینس ہے اور دوستو یہ جو ایلی ڈی ٹی وی ہے یہ کافی سمارٹ ٹی وی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ہائر کا اپنا ہائی سمارٹ ہوم اپلائنسز انٹر کنیکشن سسٹم دیکھنے کو بزا آتا ہے مطلب اگر آپ یہ ایک سمارٹ پرسن ہے اور آپ کے گھر میں بہت سمارٹ ہوم اپلائنسز ہے تو اوگے گوگل کی کمانڈ دیکھے آپ اس سے وہ بھی سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہو یہ کافی زیادہ یوسفل فیچر ہے اس ایلی ڈی پینل میں اب اس ایلی ڈی پینل میں آپ کو جو ریموٹ ملتا ہے یہ بلوڈوٹ کنیکٹیوٹی والا ملتا ہے مطلب روم میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ اس ایلی ڈی پینل کو آپریٹ کر سکتے ہو ریموٹ کی بلوڈوٹی کی بات کہتے ہیں تو گلوسی ہے تھوڑا سا آئی 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 ٹائپ کی لک ملتی ہے بیک سائٹ مینڈ فینشنگ میں ہے یہ پلاسٹک بلوڈوٹی کا جو ہے وہ ریموٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو مائک کی بھی سپورٹ مل داتی ہے اور مجھے اچھی بات یہ لگی ہے کہ جو ڈیسیبل پرسنز ہوتے ہیں بلائنڈ پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر اس ریموٹ کے اندر آپ کو سفولت مل داتی ہے آپ کو جو ان کی لینگویجز ہوتی ہیں مطلب آن آف کی کے ساتھ جہاں پر منشن کیا گیا ہے کہ کچھ آٹس ملتے ہیں جسے آن آف کی کا پتہ لگ جائے گا اس لیے کیسے چینل چینج کرنا ہے یا والیم اوپر کرنا ہے اس کے ساتھ بھی مل داتا ہے باقی جو اس کی کیز ہے یہ سلیکون والی ہے یہاں پر آپ کو ربرائز ملتی ہے اور گوگل اسسٹنز ڈیریکلی مای کی کمانڈ دینی ہو تو اس کا بھی آپ کو بٹن مل داتا ہے اور ون ٹچ سپورٹ ملتی ہے ون ٹچ سپورٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیریکلی یوٹیوب کا ایکسس پرائیم ویڈیو کا ایکسس ساتھ 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 نیٹفلکس کے ایکسس اور یوٹیوب میوزک کا ایکسس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل داتا ہے اور ایک اور وڈن ہے یہاں پر ایکسٹر جو میں نے فیل کیا یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہو آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو میجک بورڈ کی سپورٹ مل داتی جس سے یوٹیوب کی سیٹنگ یا آڈیو گارا کی سیٹنگ بھی دیکھنے ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور لائٹ ویٹ ہے مطلب ایک ہاتھ میں ایزیلی کیری ہو جاتا ہے تو ریموٹ بھی مجھے بیٹر کالیٹی کا لگا ہے اب کچھ اور فیچرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے انٹرسنگ فیٹ گیمرز کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ گیمرز کے لیے یہاں پر وی آر آر کی سپورٹ ملتی ہے ساتھ کے ساتھ یہ والا ٹی وی ون ٹوئنٹی ہرٹس کا ڈسپلی آفر کرتا ہے اگر آپ کو گیمنگ کانسول وغیرہ یوز کرتے ہیں جو کہ ہنڈرین ٹوئنٹی ہرٹس کو سپورٹ کرتا ہے تو کوئی بھی گیمنگ کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو ون ٹوئنٹی ہرٹس کی سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ کو جو ایمی ایم سی کی سپورٹ کے ساتھ جو گیمنگ ایکسپلینس ہے وہ بھی آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملے گا اور ہاں کچھ فیچرز کے اندر آتا ہے کروم کاسٹ یہاں پر آپ کو کروم کاسٹ بھی بلٹن ملتا آتا ہے اور بلوڈٹ 5.1 کی سپورٹ بھی اس ٹی وی کے اندر دیکھنے کو ملتا آتی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹی وی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اور باقی ٹی ویز کی طرح یا آپ کی طرح یہ بھی تھوڑا سا سمارٹ ٹی وی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو وائس اسسسنس مائک ڈیریکٹلی ٹی وی کے در میں زیادہ ہے اوکے گوگل بولنا ہے کمانڈ دینی ہے آپ کو بار بار ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے گوگل پلے بوس بی بی آن نیٹ فلکس بس آپ ڈیریکٹلی بولو کمانڈ دو اور یہ والا ٹی وی لے لیتا ہے کافی سمارٹ ٹی وی ہو گئے سمارٹ لوگوں کی طرح تو یہ تھا ہائر کا پی سیون ایلیڈ ٹی وی جو بیزرلیس ایکسپیرینس ہے اس نے تو بھائی پیسے پورے کر دی ہیں لیکن اوورال باقی فیچرز کی بات کرتے ہیں تو تھرٹی وارڈ کا جو ساونڈ کوالیٹی ہے سپیکر کی وہ بھی بیٹر دیکھنے کو مل رہی ہے بیلڈ کوالیٹی میٹر فریم کے ساتھ مجھے کافی یہ بیٹر لگا ہے اب آپ کو کیسا لگا یہ لیڈی ٹی وی دو لیٹ میوین کمن سیکشن بس آج کی ویڈیو میں تہیئے ملکات ہوگی نئی ویڈیو میں کسی نئے انفاکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپارزم کے ساتھ تب تک مجھے تیجازت میں ہوں ریواز ماس ایکسے پاکستان فائند آباد اللہ حافظ